سی بی آئی کے وشش نیدیشک راکش استانہ اور انہی کی طرف سے ہائی کورٹ میں دیاری آج کا پر آج فیصلہ آ سکتا ہے ان لوگوں نے رشوت خوری کے آرکوں میں اپنے قلعہ درج افائی آر کو رد کرنے کی بانگ کی ہے جسٹس نظمی وجیری نے 20 تیسمبر 2018 کو دونوں پکشوں کی دلیلوں کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا سی بی آئی نے رششک تبکہ سی بی آئی نے رششک آلوک مرمہ نے کہا تھا سی بی آئی کے دی ایسپی دیویدر کمار کے خلاف بھی افائی آر درج کی گئی تھی آج اس پورے معاملے پر فیصلہ آ سکتا ہے افائی آر کو رد کرنے کی بانگ کی گئی ہے اس سیاجکہ کے اندر اور کمار سنو ہمارے سیوگی اس وقت سے جھو چکے ہیں سیدھے ان کا روک کرتے ہیں کمار سنو یہ ایک بڑا فیصلہ اور حال فیلال میں سی بی آئی کو لے کر جس طریقے سے گھٹا کرم آگے بڑھ رہا ہے تو دلچسپ رہے گا یہ دیکھنا کیا کچھ فیصلہ آتا ہے دیکھیں بلکل صحیح کار آکش آپ نے کی اس وقت پورے دیش کی نگاہیں کوٹ پر ہیں اور جس طرح سے رات کو بھی فیصلہ لیا گیا پردھان منطری کی ادھشتہ والی کمیٹی نے فیصلہ لیا آلوک فرما کو ہٹانے کا اور انہیں ڈی جی فائر ہوم گارڈ یہ جیسے پورپولیو دیئے تو کہیں نہ کہیں اب جو ہے سی بی آئی ویوادوں میں ہیں جس طرح سے نمبر ون اور نمبر ٹو کی لائے آئی تھی لیکن اب جو کوٹ کا فیصلہ ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا کہ کوٹ کس کے پکش میں فیصلہ کرتا ہے کیا کہتا ہے اپنے ویڈک میں اپنے فیصلے میں تو کہیں نہ کہیں اب ویواد جو شروع ہوا ہے وہ لگتا نہیں کہ جلد تھمے گا جی راکے بلکل چلیے اس معاملے پر نظر بنا کر رکھیے ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے ایک کمار سنو ایک چیز اور کی آئیے کب تک فیصلہ آسکتا ہے کتنے نمبر پر لسٹڈ ہے اگر کوئی یہ جانکاری آپ کے پاس ہوتا ہو دیکھئے راکیش مانائے جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ پہلا یا دوسرا فیصلہ ہوگا لیکن ابھی کیونکہ سوا نو ہی بجے ہیں تو یہ کہنا تھوڑا سا جلدوازی ہے کوٹ کھلنے کا انتظار ہم دکھوں کو کرنا ہے تو اسی کے پاس کچھ صاف ہو پائے گا چلے کمار سنو آپ کے پاس سائیں گے نظر آپ بنا کر رکھیے اس پورے معاملے پر راکیش رستانہ کی آج کا پر یہ فیصلہ آدلی ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آسکتا ہے ایف آئی آر کو رت کرنے کی مانگ کی گئی ہے سیبیائی چیف فالوک ورما کو ان کے پاس سے ہٹا دیا گیا ہے یہ بڑی خبر پی ایم موڈی کے نتیتوں میں ہائی پاور کمیٹی کی بیٹھا کوئی کل اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کمیٹی کی بیٹھا کے بعد آلوک ورما کا تبادلہ کر دیا گیا بیٹھا میں پی ایم موڈی لوگ سے بھا میں نتا بپکش ملکہ جن کھڑ گئے اور جیسٹس ایکیس سیکری شامل تھے اب ناغشور راو ایک بار پھر کمان انہوں نے سمال دیئے انترم ڈیریکٹر انہیں بنایا گیا ہے خبر ہے کہ ہائی پاور کمیٹی کے بیٹھا میں آلوک ورما کو ہٹا جانے پر ایک رائے نہیں تھی ملکہ جن کھڑ گئے اس پر سہمت نہیں تھے بیروت کر رہے تھے اس کے بعد بہمت کے آزار پر فیصلہ لیا گیا یعنی پرزار مطری موڈی اور جیسٹس ایکیس سیکری وہ اس پرکش میں تھے کہ آلوک ورما کو ان کے پر سے ہٹا دیا چاہے تو سی بی آئی سے آلوک ورما کے چھٹی ہو گئی ہے آلوک ورما نے جاش میں کبھی ساہیوگ نہیں کیا یہ تمام باتیں اس بیٹھک میں چرچہ کا بشے بنی اور 48 گھنٹے کے اندر یعنی لگاتات چھٹی پر چل رہے تھے اور آلوک ورما کی یاشکہ پر کوٹ میں سنبائی چل رہی تھی کوٹ میں چھٹیوں سے انہیں واپس دفتر جوائن کرنے کے لیے بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ کوئی پولیسی بائس ڈیسیجن نہیں لیں گے آلوک ورما دفتر پہنچے اور ٹھیک ایک دن کے اندر انہیں یہ فرستہ سنا دیا کہ گیا کہ وہ اس فت پر اب بنے نہیں رہیں گے دو بار بیٹھک ہوئی ہائی پاور کمیٹی کی جو پرسوں بیٹھک ہوئی تھی اس میں ملکاز جن کھڑ گے نے یہ کہا تاکہ سی بی سی کے ریپورٹ وہ دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں انہیں سمیہ دیا جائے ایک دن کا انہیں سمیہ ملا کل ایک بار پھر سے بیٹھک ہوئی پردھار منطری موڈی بیٹھے جسز ایک اے سکری بیٹھے اور ملکاز جن کھڑ گے بیٹھے ملکاز جن کھڑ گے اس بات کا بیروت کر رہے تھے کہ آلوک ورمہ کھن کے پس سے ہٹائے جائے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آلوک ورمہ کی بات سنی جائے جاج کی جائے جاج کی ضرورتہ بنتی ہے لیکن جو آروپ تھے ان آروپوں کو گمہیر مانا گیا پردھار منطری موڈی اے جسز ایک اے سکری اس بات کے پچھ میں تھے کہ انہیں پس سے ہٹائے جائے اور محمد سے یہ فیصلہ ہو گیا دو ایک سے یہ فیصلہ ہو گیا اور انڈیا روز کے پاس آپ کو بتا دے کہ آلوک ورمہ کو ہٹائے جو ایکسکلزیو کوپی ہے وہ ہمارے پاس ہے انڈیا روز پر آلوک ورمہ کے ٹراسفر کا آدیش ہائی پاور کمیٹی کے آدیش کی جو کوپی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آلوک ورمہ کو کل ہائی پاور کمیٹی کے بعد ان کے پس سے ہٹائے کا فیصلہ سنائے گیا کمار سنو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے گئے سیدھے ان کا ایک بار پھر سے رک کرتے ہیں کمار سنو دو بار بیٹھک ہوئی تھی اور آخر کار بہومت سے پہنسلا ہوا کھڑگے اس بات کے بیروض میں تھے کہ انہیں پاس سے ہٹائے جائے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں چاگے کروائی جائے جہاں چاگے کروائی جائے آلوک ورمہ کو سنائے جائے لیکن جسٹس سیکھے سکری اور پردان منطری مودی اس بات کے پرکش میں تھے کہ جو آروپ ہیں وہ گمبیر ہیں اور انہیں پتہ بنے نہیں رہنا چاہیے دیکھیں بلکل جس طرح سے جو پردان منطری کی ادھکشہ والی سیلکٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ آروپ جس طرح سے گمبیر ہیں اور جو سی وی سی کی ریپورٹ اکٹوبر میں آئی تھی اسی کی آدھار پر یہ پورا فیصلہ لیا گیا جس میں کرپشن کے کئی گمبیر چارجز ان کے اوپر تھے آلوک ورمہ کے اوپر فیلحال انہیں اپنے پد سے ترند پرحاف سے ریموو کیا گیا ہے اور ان کو ڈی جی ہوم کارڈ اور فائر سرویس اور سیویل ڈیفنس بنا کر بھیجا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں سوالوں کے گھیرے میں تھے اور جس طرح سے سی بی آئی میں نمبر ون اور نمبر ٹو کی لڑائی جو لگاتار چل رہی تھی اس کے بعد جو کوٹ کا فیصلہ آیا کہ آلوک ورمہ کمار سنو اس بات کو جاننے میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہے کہ آخر کار اس بیٹھک کے اندر وہ کیا بجہے بنی جن کے آدھار پر آلوک ورمہ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا کیا مکھے کارن بنے دیکھیں کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ مین تھے کیونکہ ایک چارجز جو ہے دلی پولیس کے دوران دلی پولیس جب کمیشنر تھے آلوک ورمہ اس دوران کا بھی ہے سی بی آئی ڈیریکٹر رہتے ہوئے بھی ہے تو کہیں نہ کہیں جو برشتا چار کے آروپ ہیں وہ گمبر تھے حالانکہ سی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں یہ ضرور کہا تھا کہ کسی طرح کا کوئی سبوک نہیں ملائے لیکن جو آلوک ورمہ کی بھومکہ ہے وہ سندہ اسپد ہے تو کہیں نہ کہیں اسی کو دیکھتے ہوئے چارجز گمبر ہونے کی وجہ سے ہی جو جسٹیس اے کے سیکھ رہی ہیں یا پر کہیں پردھان منتری نریند مودی جن کی ادھیکشتہ میں وہ بیٹھاک ہوئی ان دونوں کی طرف سے یہ فیصلہ لیا بلکل اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے انہیں چھٹیوں پر جو بھیجنے کا پہلے کا عدیش تھا اسے رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ دفتر جوائن کر لیں اس کے بعد انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اب سیاست اس مدد پر رکنے والی نہیں ہے ایک فیصلہ تو ہو گیا لیکن اس فیصلے کا سائی ڈیفریکٹ دیکھنے کو ملا کمار سنو جب کانگریس نے باقیدہ پریس کانفرنس کی اور اس فیصلے کا بھی روت کیا دیکھیں فلکل کانگریس نے پریس آنسنس بھی کی لیکن جو کانگریس لیڈر جو اس ہائی پاور سیلیکٹ کمیٹی کے سدسے ہیں ملک ارجن کرگے انہوں نے بھی وہاں پر ویرود کیا تھا کہ آلوک ورما کو ان کے پت سے نہ ہٹایا جائے لیکن جس طرح سے بہمت ہوا اس کمیٹی کا فیصلہ ہوا اس کے بعد سے لگاتار اب اس پورے مدد کو لے کر راجنیتی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کو بھی ایک طرف سے سرکار کو گھیدنے کا ایک موقع ملا جرور چلیں اکمار سنو ان سے جڑنے کے لیے اس مری جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اکمار سنو ہمار ساتھ جڑے ہوئے تھے تو کل ہائی پاور کمیٹی کے بیٹک ہوئی اور اس بیٹک میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ آلوک ورما کو ان کے پت سے ہٹایا جائے گا تمام جو آروپ ان کے خلاف ہے وہ آروپ گمبیر ہیں دو ایک سے یہ فیصلہ ہوا حالانکہ سہائی پاور کمیٹی کی بیٹک میں ملکار جن کھڑ گے لگاتار اس بات کا بیروت کر رہے تھے کہ آلوک ورما کو ان کے پت سے ہٹایا جائے لیکن دو ایک سے یہ فیصلہ ہوا پلہائی مطری موڈی اس کے پکش میں تھے اور جسٹس ایکیو سکری جو کی سرک کمیٹی میں تھے وہ اس بات کے پکش میں تھے کہ انہیں آلوک ورما کو ہٹا دیا جائے